موسیقی اکثر لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنی کامیابی کو, اپنی ناکامی کو اپنے بزنس کے اوپر جانے کو اپنے بزنس کے نیچے جانے کو سکورنگ گوڈ گریٹس、 سکورنگ بیڈ گریٹس سکورنگ لو مارکس گر جانے کو، اٹھ جانے کو ہمیشہ اپنی زندگی میں صرف اور صرف اک چیز سے اٹریبیوٹ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ خوشی لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جس دن میں یہ پا لوں گا اس دن میں خوش ہوں گا جس دن میں یہ اچیف کرلوں گا اس دن میں خوش ہوں گا The day I'll score good grade I'll be happy The day I'll have this much amount in my bank balance I'll be happy that day میں اس وقت خوش ہوں گا جب میں کچھ بن جاؤں گا میں اس وقت خوش ہوں گا جب میں کچھ حاصل کرلوں گا کیا چیز ہوگی آپ کو اٹھانے کے لیے اگر اس راستے میں آپ نے گہری چوٹ کھائی کیا ہوگا اس راستے میں اگر آپ کا فیلیر آ گیا کیونکہ ہم نے کیا سوچا ہے خوش کب ہونا ہے پا جانے کے بعد حاصل کرنے کے بعد جیتنے کے بعد After getting what we need we define happiness and attributed it with that because we have the definition of happiness in our lives in a very mediocre way because we lead a mediocre life ہمیں آج کوئی کہتے ہیں چلے جی کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو ہمارے mental balance سے let's do something out of the box half of you will pause and think does it worth it does it worth it ہم یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ it is worth because it will make me happy یہ مجھے خوش کرے گا اس لئے چاہے کوئی بھی قیمت ہو it's fine ہم نے یہ کبھی نہیں کیا کیونکہ پھر وہی بات ہم نے کیا سوچا ہے خوشی پا لینے کے بعد انسان ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور میں آپ کو بتاؤں جب بھی انسان کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے نا اس کے بعد آپ پوچھیں کہ خوشی کب تک تھی تو وہ خوشی چند لمحوں کی تھی خوشی چند گھنٹوں کی تھی خوشی چند دن کی تھی یا خوشی صرف اور صرف چند ماہ کی تھی because nothing is permanent in this life یہ ہم نے سوچا ہوا ہے نہ ہار مستقل ہے نہ جیت مستقل ہے نہ خوشی مستقل ہے نہ غم مستقل ہے نہ بریک اپ مستقل ہے nothing is life is permanent but we thought کہ جب ہم جیت جائیں گے نا تو خوشی پرمنٹ نہیں رہے گی no this is the dilemma of life کبھی آپ کی psychology بلکل نیچے آ جائے گی آپ سوچیں گے میں آئی کیوں گیا کبھی آپ کی psychology اتنی اوپر ہو گیا آپ بولیں گے اس سے زیادہ اچھا کچھ تھا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا اس کے بیچ میں آپ نے خوش بھی ہونا ہے آپ نے غم بھی کرنا ہے آپ نے اداس بھی رہنا ہے آپ نے جیتنا بھی ہے آپ نے ہارنا بھی کیسے گزاریں گے اپنا آپ کیسے سنبھالیں گے اپنے آپ کو کیونکہ ہم نے تو زندگی میں ہمیشہ سیکھی یہ چیز ہے ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں نا ریزلٹ آئے گا پھر بات کریں گے جب کچھ بن جاؤ گے پھر بات کریں گے تیچرز کہتے ہیں جب سکور آ جائے گا ڈین ویل ٹاک آپ ان کو پرفارمنس سے پہلے ریزلٹ سے پہلے کیسے یقین دلائیں گے that you are something so here is the recipe you are everything if you are happy you can do anything if you are satisfied you can do anything if you are happy and satisfied with what you are today it's good if you are completely اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آج میں جس رشتے میں کھڑا ہوں وہ ٹھیک ہے ایک انسان صرف ایک انسان نہیں ہوتا ایک انسان ایک society ہوتا ہے ایک انسان ایک باپ ہوتا ہے ایک ماں ہوتا ہے ایک انسان ایک بیٹا ہوتا ہے ایک بھائی ہوتا ہے ایک بہن ہوتا ہے ایک انسان ایک دوست بھی ہوتا ہے ایک انسان ایک سٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے ایک انسان کسی کا سہارا بھی ہوتا ہے اور ایک ہی انسان ہوتا ہے جو پوری فیملی کو چلاتا ہے ہم ہمیشہ یہ بولتے ہیں میرے ایک آدمی کے ناخوش ہونے سے اس دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے اس دنیا کو فرق نہیں سر اس پوری سوسائیٹی کو فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ سے متصل The people who are related to you are directly proportional to the happiness and the level of satisfaction you possess right now زندگی ایسی ہے میں نے آپ کو کہا نا یا کچھ مستقل نہیں لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کامیابی تک پہنچنے سے پہلے کہ ہوگا کیا کامیابی آنے کے بعد سب سے بڑا در اور خوف اس کے کھوج آنے کا ہے پہلے خوشی آپ کو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی تھی اب خوشی ہے یہاں سروائیول کی جیسے ایسے سیمیسٹرز بڑھیں گے خوشی ہوگی سکورنگ جی پی اے کی اور این تک جائیں گے پھر صرف یہ ہوگا بس کسی طرح ڈگری نل جائے اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ پوچھیں گے نا ہر کامیاب شخص سے پوچھیں آگے کیا وہ ہمیشہ بولے گا اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا خوشی آئے ہیں ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہے اگر آج آپ میں سے کوئی اداس ہے اگر آج آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں اگر آج آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں پہنچ تو گیا ہوں پر یہ رستہ کہا کو جاتا ہے مجھے معلوم نہیں اگر آج کوئی سوال یہ اپنے آپ سے کر رہا ہے نا تو میں اس کو ایک جواب دینا چاہوں گا آپ اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اس دنیا میں لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے لیکن آپ یہ بھول چکے ہیں اس عمر تک پہنچنے میں کیا آپ کے پاس کوئی کامیابی نہیں ہے ہی ہے you'll have bunch of success but what you don't want to look at them you don't want to feel them Because اللہ نے ہمیں بنایا یہ ایسے What اللہ says in Quran we have sent human being on the earth to get tested اللہ آزمائے گا اللہ خوشی دے کے بھی آزماتا ہے اللہ خوشی لے کے بھی آزماتا ہے اللہ غم دے کے بھی آزماتا ہے اللہ failure دے کے بھی آزماتا ہے اللہ گرا کے بھی آزماتا ہے اللہ اٹھا کے بھی آزماتا ہے گرا کے آزماتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں اٹھا کے آزماتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہیں فیرون تو نہیں بن جائے یہی تو بات ہے زندگی کی کیسے آپ بتائیں گے اپنے آپ کو کہ میں ٹھیک ہوں کیوں ہیں لوگ انزائیٹی کے پیشنٹ آج کیوں ہیں سوڈنٹس ڈپریشن میں کیوں نہیں وہ آگے بڑھ پا رہے کیوں سوچتے ہیں وہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں بن سکتے کیونکہ آپ نے صرف اور صرف آپ نے سوچنا بند کر دیا ہے کچھ جنگیں بہت بعد میں جیتی جاتی ہیں کچھ لڑائیاں بہت بعد میں جیتی جاتی ہیں کچھ کٹھن سفر ہوتے ہیں جن کے بعد خوشی ملتی ہے ہم کیا جاتے ہیں خوشی ہمیں پلیٹ میں رکھے دے دی جائے کامیابی ہمیں سرف کی جائے جیسے ریسٹرانٹ میں کھانا سرف ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں زندگی میں چیزیں اٹھ کے ایسے آئے جیسے ہم نے سوچا ہے we want our future to be like we have planned it and trust me when that plan fails you get disappointed that day when that imagination you'll always be happy that is a fantasy living for the happiness is not a fantasy اللہ نے ہر کسی کو same qualities دیوی ہوتی ہے کسی کو تھوڑی کم کسی کو تھوڑی زیادہ but that's the best part you have to perform in the minimum resources زیادہ میں تو پوری دنیا خوش ہو جاتی ہے زیادہ میں تو ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے اکاونٹ میں ایک کروڑ ہوں گے تو بیسی خوشی ہو جائے گی دیکھ کے دس کروڑ ہوں گے تو بھی خوشی ہو جائے گی دیکھ کے بیس کروڑ ہوں گے تو بھی خوشی ہو جائے گی گراز میں بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوں گے تب انسان بیسی دیکھ کے بولے گا بس ٹھیک ہے کھڑی ہیں performance کیا ہے جو ہے اس میں خوش رہنا جو ہے اس میں جینا جو ہے اس کے ساتھ گزارنا ہر جملہ کسی اور سے attributed اور related ہے never expect people to praise never expect people that وہ آپ کے ساتھ کھڑوں گے میں نے کہا نا جس دن اپنے آپ کو وہ جملے کہیں گے جو آپ نے سوچے تک نہیں ہوں گے بہت تکلیف ہوگی تیار رہیں ہر وقت تیار رہے آج جا کے سوچیں کہ یہاں تک پہنچنے میں جتنی grinding آپ کی ہوئی جتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائیں اس سفر میں وہ کیسے تیہ کیا آپ نے